مملکتِ خداداد اسلامی جمہوری پاکستان 14 اگست 1947 کو اللہ کے فضل و کرم سے وجود میں آئے لاکھوں مسلمان ڈھیروں جانی اور مالک قربانیاں دینے کے بعد ہندوستان سے اپنی اس پاک سرزمین پر منتقل ہو گئے قائد اعظم محمد علی جنا اور دوسرے مسلمانوں کی انتھک کابشیں آخرکار رنگ لائیں اور مسلمانوں کے لئے ایک الہدہ آزاد وطن پاکستان قائم ہو گیا پاکستان کا کل رقبہ 197 ملین اکڑ ہے جس میں سے قابل کاشت رقبہ 51 ملین اکڑ ہے اس رقبے کے 40 ملین اکڑ کی آپاشی کا داروں مدار ملک بھر میں پھیلے ہوئے وسیع نہری نظام پر ہے جو کہ سنتاس آپاشی نظام کہلاتا ہے پاکستان کا آپاشی نظام پاکستان کی یابو ہوا گرم اور خوشک ہے لہٰذا کامیاب سرات کے لئے مسنوی ابواشی کا نظام بہت فائدہ مند ہے یہ نظام پانچ دریاؤں سندھ، راوی، جہلم، چناپ اور ستھ رج پر مشتمل ہے برف پوش پہاڑوں سے بہتا ہوا پانی آگے جا کر دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے ان دریاؤں سے تقریباً تیس ہزار میل لمبی نہری نکالی گئی ہیں جو کہ ملک کے وسیع قابل کاشت رقبے کو سیراب کر رہی ہیں ان دریاؤں پہ مختلف جگہوں پر ہیڈ ورکس اور بیراج بنے ہوئے ہیں یہ ہیڈ ورکس اور بیراج ملک کی آپاشی کی ضروریات کے علاوہ بجلی کی پیداوار بڑھانے میں بھی مدد کر رہے ہیں پاکستان کی زمین کو سرسبز اور شادہ بنانے کے لیے سنتاز معادے کے تحت بننے والی منگلہ ڈیم تربیلہ ڈیم پانچ عدد دیگر بیراج اور 366 میل لمبی لنک نہروں نے ملک کے آپاشی نظام کو خوب سے خوب تر بنا دیا ہے اسی نہری نظام کی بدولت پاکستان کا شمار دنیا کے عظیم ذرعی ممالک میں ہوتا ہے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کسان کے دن کا آغاز ہوتا ہے وہ دھرتی کا سینہ چیر کر اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے رسک حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کرتا ہے بیلوں کے گلے میں بندی ہوئی گھنٹیوں کی آواز اس کے عظم اور حوصلے کو بلند کرتی ہے ٹریکٹر کی گلگڑا ہٹ نے اس کے عظم اور حوصلے کو اور بھی مضبوط بنا دیا ہے مسنوی آپاشی نظام سے کسان کی شب و روز کی محنت رنگ لائی ہر موسم میں مختلف فصلوں کے سرسبز و شادہ کھیت لہ لہانے لگے ہر طرف سندگی آبوتاب سے رواندما ہو گئی بچے مٹی سے اپنے خوابوں کے گھرندے بنا رہی تھے موسیقی 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 ہر طرف کھیت لہ لہا رہے تھے بدپسمتی سے مناسب نکاسی عیاب نہ ہونے کی وجہ سے سیم اور تھور کا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کسان کی محنت کے باوجود غلہ اور چارہ اگانا مشکل ہو گیا گرم اور خوشک موسم کی بنا پر جب پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے تو اس میں موجود نمکیات باقی رہ جاتے ہیں جب ایسے نمکیات کی مقدار اتنی زیادہ ہو جائے کہ عام فصلے متاثر ہو جائیں تو ایسی زمین کو شور زدہ زمین کہتے ہیں ایسی زمین جس میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہو جائے اس کو تھو بارہ زمین کہتے ہیں اسی طرح زیر زمین پانی جب سطح کے اتنا قریب آ جائے کہ فصلیں متاثر ہونے لگیں تو ایسی زمین کو سیم زدہ کہتے ہیں زمین کے شور کلر یا تھور بڑا ہونے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں مثلا جو زمین لمبے عرصے تک کے لیے زیر کاش نہ لائی جائے یا نہ ہمبار ہو یا ٹیویل کے خراب پانی کے مسلسل استعمال سے موسیقی 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 سیم پیدا ہونے کی بڑی وجہ ہمارا وسیع نہری نظام بھی ہے چھوٹی بڑی نہروں سے پانی رس رس کر قریبی جگہوں میں جمع ہو جاتا ہے مناسب نکاسی آب نہ ہونے سے پانی اوپر آ کر سیم پیدا کر دیتا ہے اسی طرح سیلابوں سے بھی پانی نشے بھی علاقوں میں جمع ہو کر سیم پیدا کر دیتا ہے سیم اور تھور کافی حد تک جڑوہ مسائل ہیں سیم زدہ زمین کو قابل اکاش بنانے کے لیے ٹوویل لگانے پڑتے ہیں یا ستھے زمین پر سیم نالوں کی مدد حاصل کی جاتی ہے یا زیر زمین سیم نالیاں بنانی پڑتی ہیں اس طرح کوشش کی جاتی ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح تقریباً چھے فک گہری ہو جائے تاکہ عام فصلیں آسانی سے لگائی جا سکیں کلراتھی زمینوں کی اصلاح کے لیے تین طریقے آزمائے جاتے ہیں مثلاً طبعی طریقے سے زمین کو ہمبار کر کے گہرہ حل چلائے جاتا ہے کیمیائی طریقے سے جپشم یا دوسرے کیمیکل ڈال کر وافر مقدار میں پانی دیا جاتا ہے تاکہ زمین اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے اور بھرپور پیداوار کے قابل ہو جائے خیاتیاتی طریقے میں زمین پر جنتر یا کلر گھاس کی کاش کی جاتی ہے بابڈا نے سیم اور تھوڑ پتن کرنے کے لیے پاکستان میں سکارک کے نام سے پروگرام شروع کیا جس کے تحت آج تک پچاس پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں سکارک پروجیکٹ کے منصوبوں کے تحت اربوں روپے کی لاغت کے ان منصوبوں کی وجہ سے کافی رقبہ زیر کاش لائے جا چکا ہے لیکن کافی رقبہ ابھی تک سیم کلر اور تھوڑ کی عزت میں ہے آوستی بین القوامی ادارہ تحت ایک برائے سیم اور تھوڑ انی سو چھاسی میں لاہور میں قائم کیا گیا اس ادارے کا بنیادی مقصد پاکستان میں سیم اور تھوڑ کے خاتمی کے لیے مختلف اداروں کی طرف سے کی گئے کاوشوں میں ربط پیدا کرنا اور انہیں منظم کرنا ہے اس ادارے کو یو این ڈی پی یعنی یونائٹیڈ نیشن ڈیویلپنٹ پروگرام جیسی عالمی تنظیموں کی فنی اور مالی معاونت بھی حاصل ہے سیم اور تھوڑ کے متعلق تحقیل کی نرائش کو کسان تک پہنچانے کے لیے یہ ادارہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کانسل اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ مل کر شور زدہ زمینوں کے مناسب استعمال کے متعلق ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اس منصوبے میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کانسل انٹرنیشنل وارٹر لگنگ اینڈ سلینٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سلین اگریکلچر ریسرچ سل اگریکلچر فیصل آباد رورل سوچالی دیپارٹمنٹ اگریکلچر فیصل آباد پنجاب دیپارٹمنٹ اگریکلچر اکسیلنصان ساتھیانا پنجاب فرست ریسرچ انسٹیٹٹو نیوکلئر انسٹیٹوٹ فار اگریکلچر اینڈ بھائیولوجی شامل ہیں اس منصوبے کا نام جوائنٹ ستیانہ پائلٹ پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ فیصل آباد کے جنوب مشرق میں تقریباً 25 کلومیٹر دور حلقہ زراعت آفیسر ستیانہ پر مشتمل ہے اس پروجیکٹ میں آٹھ یونین کونسلیں اور 38 دیہات شامل ہیں اس کا کل رقبہ 66389 اکڑ ہے ستیانہ کا بیشتر علاقہ سیم اور تھوڑ سے بری طرح متاثر تھا واپڈا نے پوری کوشش کی کہ اس لانت پر قابو پایا جائے علاقے میں سکھے زمین پر سیم نالے بنائے گئے چوبین لگائے گئے اور پھر زیر زمین سیم نالوں کے ذریعے بھی سیم اور تھوڑ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی اس سے سیم پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا لیکن بدقسمتی سے نہری پانی کم ہونے کی وجہ سے کلر اور تھوڑ کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں کیا جا سکا بلکہ مسئلہ اتنا گھمبیر ہو گیا کہ لوگوں نے ستیانے کے علاقے سے نقل مقانی شروع کر دی کبھی وہ گھر جو آباد تھے ہر طرف رونک تھی زندگی رما دماثی آج وہاں ہر طرف ویرانی دکھائی دیتی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق پروجیکٹ کا تقریبا پچپن فیصد رقبہ اب بھی سیم اور تھوڑ سے بری طرح متاثر ہے کلر زدہ ایسی زمینیں جن کی اصلاح مشکل اور مہنگی بھی ہو ان پر سفیدہ اور کلر جھاڑیاں اگا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ستیانہ میں پہلے سے موجود آسٹریلین پروجیکٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ کلر زدہ زمینوں پر سفیدہ اور کلر جھاڑیاں لگائی جائیں پنجاب فورسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد اس پروجیکٹ کے لیے سفیدہ کی نرسری تیار کر رہا ہے اندہ بیچ کے استعمال سے مختلف طریقوں سے نرسری تیار کی جاتی ہے نرسری کی تیاری کے کچھ مراہل جب پودے تقریباً ڈیر فٹ اونچے ہو جائیں تو وہ کھیت میں لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر یہ پودے کسانوں کی ضرورت کے مطابق پروجیکٹ ایریا میں لگا دیے جاتے ہیں نرسری تیار کرنے کے لیے فنڈز یو اینڈ ڈی پی اور آس ایڈ مہیہ کرتے ہیں نیاب نیوکلئر انسٹیٹیوٹ فور ایگریکلچر اینڈ بیالوجی فیصل آباد نیاب کی زیادہ تر ذمہ داری پروجیکٹ کے لیے سفیدہ کا اندہ بیچ تیار کرنا ہے اس مقصد کے لیے فیصل آباد میں تقریباً دو ایکر کا سیڈ آرچرڈ تیار کیا گیا ہے بیچ تیار ہونے پر انہیں نرسری اگانے کے لیے کسانوں کو مہیہ کیا جائے گا سیلائن ایگریکلچر ریسرچ سیل کی ذمہ داریوں میں شور زدہ زمینوں پر سفیدہ اور کلر جھاڑنگیں لگانے کے متعلق فنی مشاورت اور مقامی تنظیموں میں ربط پیدا کرنا ہے شعبہ دہی معاشریات فیصل آباد اور محکمہ ذریع توسی ستیانہ بھی ان کے ساتھ پل کر کام کرتے ہیں محکمہ ذریع توسی ستیانہ پروجیکٹ کسانوں سے ہر قسم کے رابطے کا ذمہ دار ہے اس محکمہ کاملہ سروے کر کے سفیدہ اور کلر جھاڑیوں کے پودوں کی ذریعات کا تائیون کرتا ہے اور پھر سیلائن ایگریکلچر ریسرچ سیل اور پنجاب فوریسٹ ریسرچ انسٹیٹوٹ کی وساطت سے کسانوں کو پودے مہیا کر کے انہیں لگوانے میں بھی مدد کرتا ہے پروجیکٹ میں ہر قسم کے سروے کے ذمہ داری شعبہ دہی معاشریات ذریعی انیویسٹری فیصل آباد کی ہے آباسری اور یو این ڈی پی پاکستان ذریعی تحقیقاتی کانسل سے مل کر پروجیکٹ میں موجود تمام اداروں کا آپس میں ربط پیدا کرتا ہے آباسری اور سیلائن ایگریکلچر ریسرچ سیل میں پروجیکٹ کی دوسری تنظیموں سے مل کر محکمہ ذریعی توسیع ستیانہ کے عملے کی تربیت کا ہر دو ماہ بعد ایک تربیتی پروگرام بنایا اس پروگرام کے تحت پروجیکٹ کے دو سال میں دس سیشن ہوں گے جن میں ستائیس انوانات زیر بحث لائے جائیں گے جن کا انتخاب کسان اور ذریعی کارکن کی ضروریات کو مدد نظر رکھ کر تمام تنظیموں کی باہمی مشاورت سے کیا گیا ہے ہر سیشن کے پہلے حصے میں متعلقہ انوان پر لیکچر اور دوسرے حصے میں لیکچر میں شامل کچھ چیزوں کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے سیشن کے آخر میں شرکہ کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر ان کو کھل کر تبادلہ خیال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر کسانوں کے لیے پوسٹر بنانے کی صفارشات پیش کر سکیں اس سرسلے میں آج تک پانچ پوسٹر بنا کر زرائی توسی عمرہ ستیانے کی مدد سے پروجیکٹ میں شامل کسانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں موسیقی تربیتی پروگرام کے دوران حاصل شدہ معلومات اور صفارشات کو کسان تک پہنچانے کے لیے فارمر سٹے اور کارنر میٹنگز منقید کی جاتی ہیں اس سرسلے میں واسلو یعنی انجمن بہبود کاشکاران تھوڑ زدہ زمین کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں تاکہ کسان اپنی سیم اور کلر زدہ زمینوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں موسیقی موسیقی پروجیکٹ میں شامل تنظیموں کی کابیشوں کی بنا پر وہ زمینیں جو کافی عرصے سے بنجر تھیں آج ان پر جگہ جگہ سفیدے کے لہلہاتے درخت نظر آ رہے ہیں تو دوسری جانب کلر جھاڑیاں بھی نظر آتی ہیں امید کی جاتی ہے کہ یہ زمینیں مستقبل میں عام فصلوں کی کاشت کے قابل ہو جائیں گی حال ہی میں ایک غیر سرکاری تنظیم ایکشن ایٹ پروجیکٹ میں شامل کی گئی ہے یہ تنظیم دوسری تنظیموں سے مل کر دے ہی معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کر رہی ہے محمد عطیق و رحمان جی میں چاک سنتیدار ہیشی ہیں تس ہڈ یہ تھے تقریباً پجا پچھونجا اکڑ زمین ہے جیدے وچھو تقریباً تقریباً وی اکڑ چل رہی ہے باقی ساری غیر آباد تا ہی ہے تے اے زمین تقریباً چالی پہنٹالیس سال تو غیر آباد ہے تس ہی دیکھ ساکنے ساری زمین شروع تو ہی انہوں اسی کافی یعنی آباد کرنواستے کافی جتن کیتے کافی ہے دیوے چھال چلاؤنا بیٹھ بہونا لیکن کوئی ادا فائدہ نہ ہونا تقریباً چند سال پہلے سارڈا رابطہ ہویا جرائی یونیورسٹی دے ڈاکٹر صاحبان نا انہوں نے سانوے نیک مشورے دیتے ہیں کہ تسی اس کلر آڑیاں زمینہ جو فائدہ حاصل کر سکنے ہو تو انہوں نے مشورے اندے مطابق اسی یہ سفیدے تقریباً پانچھے اکڑ لائے نے جیدے یا تسی دیکھ سکنے ہو یہ دے تو علاوہ کلر جاڑیاں لائے نے وہ کہہ رہے نے کوئی چارے دے تو عورتے استعمال ہو سکنے ہیں کہ وہ بھی اسی چار پانچھے کر لائے نے اور کافی سارڈیاں زمینہ ایسے لہریاں پر یہ نظر آ رہی ہیں یہ دے تو علاوہ ہور بھی دو تین ادارے اچھے کم کر رہے ہیں ایک آئی واسری ایک یو اینڈ ڈی پی انہوں نے تاوننار اسی ہور بھی مزید اگے ودم بھی کوشش کیتی ہے جبکہ اسی تقریباً تھی پینتی ہزار سفیدے دی نرسری تیار کیتی ہے یہ دے ہور لوگ کافی تھے خواہش رکھ دینے سارڈے دیکھ کے کہ کئی ہور بھی لوگ ایسے آئندے نے انہوں نے اسی دسنے اور کئی ساڑے کو مزید کچھن واسطے بھی آئندے نے کہ تسیہ کس طرح آباد کیتی کس طرح لائے کس طرح کیتا تو ایسے واسطے ایسے تقریباً تھی پینتی ہزار سفیدہ تیار کیتا نرسری رائے اس علاقے دیکھ کلر آڑے لوگانوں مزید ایک آئنا دیکھتا واسطے لاؤن واسطے یہ تھے علاقے کے کسان کے تاثرات جو زمینیں سیم اور تھور کی بنا پر عام فصلوں کے لئے بلکل ناکارا ہوں ان پر سفیدہ اور کلر جھاڑیاں اگا کر کسان اپنی آمدنی بڑھا سکتا ہے سفیدے کی لکڑی ایندھن کے علاوہ پہترین فرنیچر بنانے کے کام بھی آتی ہے اس سے کسان بیس سے پچاس ہزار روپی فی اکڑ سالانہ تک کم آ سکتا ہے موسیقی سفیدے کی لکڑی کو فیکٹیوں میں مختلف مراحل سے گزار کر اندھا بہترین چپورٹ بنایا جاتا ہے موسیقی یہ چپورٹ، فرنیچر، دروازے، کھڑکیاں اور آرائشی امارتی سامان بنانے کے کام آتا ہے موسیقی 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 سفیدے سے نکلنے والا تیل اکثر عدویات میں استعمال ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی